سنسدھون اپنا آکار لے رہا ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک طریقے سے 90% ہی اپنا آکار لے رہا ہے یہ سنسدھ کے ٹھیک سامنے سنسدھون سامنے اپنے سنسدھ کے لبت پر یاد ہو رہا ہے اندر میں بان کرنی جو سنسدھ سے جب آئی مانا جا رہا ہے کہ جسی سنسدھ میں سنسدھ چلائی جائے گی لیکن اب لگ رہا ہے کہ شاید بجت سنسدھ میں یہاں جیساں سے سنسدھ کا سنسدھ شروع ہو سکے گا اور جس طریقے سے برمان ابھی کمک اکھامل ہے میرے دائے طرف لوگ سبا ہے اور بائیں طرف راج سبا ہے اسی طریقے سے اس پرسر میں تحمuld طرف لوگ سبا کی بیرنگ ہے یعنی جو سبکت میں وہ جیتے لکھا ہوا ہے اس کے دائیں طرف لوگ سبا ہے اور اس کے بائیں طرف راج سبا ہوگا اور یہ انچائی جو اس کی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس کی انچائی کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جو ہمیں جانکاری ملی ہے اس پریسر کے بارے میں کہ صرف سنگ اسطم جو ہے وہ اس پریسر سے اوپر ہوگا اور اس کی ہنچائی اس لیے ہی دھوڑی کم رکھی گئی ہے تاکہ اس پریسر کو جو اس کے بننے کے بعد دورانی ہو جائے گی تو اس کی حبتہ اس کی محانتہ کہیں سے چھوٹی نہ ہو اسی لیے اس کی ہنچائی کو کم رکھا گیا ایسی جانکاری ملی ہے کہ جو اس پریسر کی حبتہ کو بنایا رکھنے کے لیے نیا سنسد بھول کی اوچائی کو اس طریقے سے رکھا گیا ہے کہ اس کی اوچائی جو ہے وہ بلکو پھویتہ اس کی بنی رہا ہے ایک بھا پھر سے آپ کو کیمرے میں دیکھانا چاہوں گا یہ جو سالوں سے آپ کو سنسد بھول میں جو سنسد بھول میں چلتا رہا ہے ایک خبت تصویر جو ہمیں جبائی دیکھیں گے اس کے ٹھیک سامنے نیا سنسد بھول لگو لگو بن کے تیار ہو رہا ہے بہت سے کام ہو رہا ہے جیسے میں نے بتایا کہ بہت جلد اس نے سنسد اپنا کام کرنا شروع کرے گی لیکن اس کی بھولتہ بھی یہ وہی سنسد بھول ہے ٹھیک اس کے سامنے ایک طریقے سے پیونلر سمنان تر اس کے نئی سنسد بھول کریا جا رہا ہے کیٹھ مکٹی بھول کی سامنے مکٹی بھول کی سامنے لوگ سبھا کے سامنے روک سبھا راجی سبھا کے سامنے راج سبھا اور کیندری کٹش کا نیرمہ یہاں پر کیا جا رہا ہے تو ابھی یہ تصویریں ہیں فلاہر ہندہ کام تکٹن ہیں اگلی تصویر میں اگلے ویڈیو میں پوری تصویر بھی سنسد پیچر کے ہم آپ کو پکھائیں گے